اس نے مجھے کومنٹ کر کے بتایا کہ سر میں نوٹ ریکمنٹ ہو گیا ہوں انٹرویو میں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں انٹرویو میں انگلیش جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں بول پایا اور میرا جو ایسے کے ٹاپک تھے وہ دو ایسے مجھے لکھنے کو آیا تھے ایک انگلیش میں تھا ایک اردو میں تھا جو انگلیش میں تھا وہ یہ تھا the most eye disliking یعنی کہ وہ چیز جس سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہے اور اردو میں تھا نافراموش واقعہ اب انٹرویو میں میں نوٹ ریکمنٹ ہوتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے انگلیش بولنی نہیں آئی یا کیا کیا لیکن میں آپ کو اس چیز میں اس ویڈیو کے اندر میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ انگلیش کا نا آنا ایک نیگٹیو چیز نہیں ہے آپ انگلیش کے نا آتے ہوئے بھی ریکمنٹ ہو سکتے ہیں انٹرویو پاس کر سکتے ہیں کیسے اس ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھنا ہے تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام ہے محمد عصیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ڈوٹ ونڈیوان کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرویو میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں آپ کی ڈگری آپ کی مارکس پرسنٹیج آپ کا ریزلٹ آپ کی باڈی لینگویج آپ کے بات کیا کر رہے ہیں آپ کا جنرل نولیج کتنا ہے یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان زندگی کا کسی حصے میں سیکھ لیتا ہے لیکن جو ایٹیٹوڈز ہوتے ہیں جو مینرز ہوتے ہیں وہ سکھانا بڑے مشکل ہوتے ہیں وہ آدات اور وہ اتوار جو آپ کو اپنی ابتدائی زندگی میں نصیب ہوئی ہوتی ہیں آپ کی ابتدائی زندگی میں آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں ان کو پھر چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو کہ انٹرویور میں انٹرویور کے اندر جو کینڈیڈز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت مطلب ریئر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ڈیلی بیسج کے اوپر اس طرح کی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ کینڈیڈز کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو سب سے پہلی مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انٹرویور کرنے والے کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ اپنی پرسنل پرابلم شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم سمپتی گین کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنی پرسنل پرابلم شیئر کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ہمارا دوست ہے اور وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ رحم کھا کر ماذا اللہ ہمیں پاس کر دے گا بلکل اسی طرح ہوتا ہے جب بورڈ کے اقزام اکثر اوقات دیکھنے کو ملے ہیں بورڈ کے اقزام جب اقزامینر چیک کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کئی سٹوڈنٹس نے سٹوریاں لکھی ہوتی ہیں عجیب عجیب طرح کی کہ ہم غریب ہیں ہم پاس ہونا چاہتے ہیں ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے ہمیں برائے میربانی پاس کر دیں اس طرح کی سٹوریاں سے لکھی ہوتی ہیں تو یہی چیز انٹرویو میں ایسے گینڈٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سمپتی گین کرنے کے لیے وہ عجیب طرح کے کومنٹس اور اپنی پرسنل لائک جہاں وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک تو اس چیز سے آپ نے وائٹ کرنا ہے دوسری امپورٹنٹ چیز اگر انٹرویوئر کے دوران آپ کو انٹرویوئر کہتا ہے کہ آپ مجھے میرے نام سے بلائیں یا آپ کو کوئی چیپ حرکت کرنے کو کہہ دیتا ہے یا آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ سیگرٹ پیئے ہیں یہ سیگرٹ پڑی ہے تو آپ پیئے ہیں تو آپ کو اُبے نہیں کرنا اس کو آپ نے اپنی پرسنل وائلیوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے اپنی مورل وائلیوز کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا وہ جو بھی کہے گا اگر آپ نے پہلے بھی ایکٹیفیٹیز نہیں کی تو آپ کو ابھی بھی پرفارم نہیں کرنے فور ایزامپل ایک شخص اس کو سگریٹ سے نفرت ہے اور انٹرویور اس کو یہ کہتا ہے کہ smoke this cigarette and I will recommend you تو آپ کو قطن سگریٹ نہیں پینے اس کے پر یقین مت کی جائے گا وہ آپ کو not recommend کر دے گا وہ آپ کا ٹیسٹ لینے والا ہے وہ آپ کو جج کرنے والا ہے وہ آپ کو کچھ شرائط کے اوپر آپ اس کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو پاس اگر کر دے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی غلط اہمی ہے یہ چیز تیسری important چیز کہ اگر وہ بات کر رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے تو آپ نے اس کو اپنی بات complete کرنے دینا ہے let him to complete his question and don't interrupt him or her while he is or she is asking a question from you تو یہ important چیز ہے کہ جب تک وہ اپنی بات complete نہیں کر لیتا آپ نے اس کو بیچ میں interrupt نہیں کرنا اور میں آپ کو آخری مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ بھلے جتنے ہی مجبور کیوں نہ ہوں جب آپ interview دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دس کروڑ والا attitude لے کر جانا ہے چاہے آپ کی pocket میں دس روپے بھی نہ ہو لیکن آپ کا attitude آپ کی values آپ کی moral values آپ کی personal values آپ کی body language آپ کا mental level دس کروڑ والا ہونا چاہیے تب آپ جا کے کسی job کو یا کسی post کو یا کسی اچھی position کو hold کر سکتے ہو بیکاریوں کی طرح کوئی کسی کو اچھی position قبر نہیں بیچ دیتا کیونکہ بیکاری ایک لانت ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمدردی گین کرنے کے لیے personal values شیئر کریں گے اور اپنی جو ہے وہ drawbacks بتائیں گے اور جو ہے وہ مطلب عجیب سی شکل بنا کے جو ہے وہ اگر آپ گین کرنا چاہتے ہیں کوئی position تو کبھی بھی آپ کسی بھی position کو ٹین نہیں کر پاتے ہر انسان کو اپنے لئے answerable ہونا ہے اپنے کیے کا جواب دینا ہے اگر آپ recommend ہونا چاہتے ہیں تو be positive be enthusiastic be original be clear and be confident اور clarity ہونی چاہیے values کو آپ نے قربان نہیں ہونے دینا تو یہ سب سے بہترین ٹیپ ہوتی ہے کسی بھی interview کو پاس کرنے کے مزید حبروں کے لیے اور مزید information کے لیے جوڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے اور جاتے جاتے وہ topics ہو رہے گئے ایک اردو والا جو topic تھا وہ تو تھا نافرموش واقعا اور انگلش میں جو تھا وہ میں اگن بتا دوں وہ تھا the most I disliking یعنی کہ وہ چیز جس سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہے تو دوبارہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلش آنی چاہیے تو اچھی بات ہے اگر نہیں بول سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیک ہے وہ صرف ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم اتنا pressure میں آ جاتے ہیں کہ ہم سے اردو بھی سیتنا سے بولی نہیں جاتی تو یہ important parameter ہوتا ہے تو I hope so کہ آپ کو ویڈیو اچھی لڑی ہوگی see you in another ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکے اللہ حافظ موسیقی